السلام علیکم آج میں آپ لو کے ساتھ دعوتوں والی نظامی چکن گریوی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت مزہدار یہ بنتی ہے اب آپ گر میں آسانی سے دعوتوں والی نظامی چکن گریوی کی ریسپی بنا سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے آخری تک ضرور دیکھنا ہے اس کی بلکل نہیں کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بولیے گا تو چلیں آئیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے یہاں پر ہاف کے جی یعنی کے آدھا کلو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں مسالے ڈالیں گے نمک یہاں پر جائے گا ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یہاں پر جائے گا ون ٹی سپون حلدی پاورڈر یہاں پر جائے گا ہاف ٹی سپون یہاں پر کٹاوہ دھنیا یا تو آپ دھنیا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون گھرم مسالہ پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون کٹاوہ زیرہ یہاں پر جائے گا ون ٹی سپون دہی یہاں پر جائے گی ون بائی ثری کپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی گھاڑی دہی لینی ہے اور چکن میں ڈال دینا ہے اب یہاں پر جائے گا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے دھنیا یہاں پر جائے گا ایک مٹھی پودینہ بھی ایک مٹھی اور ہری مرچے دو سے تین یہ ہم چوب کر کے چکن میں ڈال دیں گے اور انہیں ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے فرائیڈ اونین یعنی کے تلیوی پیاز یہاں پر جائے گی تین سے چار کھانے کے چمچ انہیں بھی چکن میں مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ پیاز جو ہے گھر پہ بھی فرائیڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ مارکٹ سے بھی اس کا پیکٹ لے سکتے ہیں کور کر کے روم ٹیمپریچر پر ہی رکھیں گے ایک سے دو گھنٹے تک کے لیے یہاں پیسٹ بنانے کے لیے ہم لیں گے ادرک اور لہسن لہسن کے تین چار جوے اور ادرک کا ایک سے دو انچ کا ٹکرہ لیں گے اور اس طرح کٹ کر ہم ڈال دیں گے اب یہاں پر جائے گا کھوپرا بادام اور کاجو کاجو لیں گے چھے عدد بادام پانچ عدد اور کھوپرا کے اس طرح سے تین سے چار عدد ٹکرے لے کر ہم اس میں ڈال دیں گے اب ان سب کو ہم کر لیں گے گرائن یہ جو پیسٹ بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ سیکریٹ پیسٹ اکثر شادی اور دعوتوں کے کھانے میں ڈالتا ہے تو یہاں پیسٹ بن کے تیار ہے اب ایک بیٹن لیں گے اس میں ڈالیں گے کوکنگ اویل ون بائی ثری کپ گرم مسائلہ یہاں پہ جائیں گے ساپیت کالی میرچ سات سے آٹھ عدد تین عدد چھوٹی لائچی اور دھار چینی کے دو عدد چھوٹے ٹکرے انہیں تیل میں کر لیں گے گرم اب جو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہم نے رکھا تھا وہ ساری اس میں چلی جائے گی چکن کو میرینیٹ ہوئے ہوئے ایک سو دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب یہاں پہ کرنی ہے چکن کی بھونائی چکن کو بھونے کہ جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ساتھ میں چمت چلاتے جائیں گے یہ ریسیپی اگر آپ نے ٹرائی کی تو آپ ایک بار نہیں بلکہ بار بار بنایا کریں گے دیکھیں اس طرح خوب بھوننا ہے تب ہی آپ کی جو چکن ہے وہ فلیور فل بنے گی اب جو پیسٹ بنائے تھا وہ اس چکن میں ڈال دیں گے چکن میں اس پیسٹ کو مکس کر لیں گے اور بھونیں گے دو سے تین نٹ تک درمیانی آج پر اس چکن کا سارا کام بھونائی ہے آپ جتنی اچھی بھونائی کریں گے اتنا ہی چکن کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اکثر جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پیاز یا ٹیمارٹر گریوی میں رہ جاتی ہے اچھے سے گلتی نہیں ہے تو یہ شکایت بھی اس ریسیپی پر آپ کی دور ہو جائے گی کیونکہ اس میں نہ ہی ٹیمارٹر ہے اور چکن کو مرینیٹ کرتے ہوئے ہم نے فرائے اونین ڈال دی تھی اب یہاں پہ کسوری میتھی جائے گی ون ٹی سپون کسوری میتھی کو ہم مکس کر لیں گے چکن میں کیونکہ یہ چکن گریوی ہے تو یہاں پہ پانی جائے گا ایک سے دو گلاس آپ اپنے مطابق بھی یہاں پہ پانی دال سکتے ہیں بس اتنا پانی ڈالیے گا کہ جو چکن ہے وہ گل جائے مکس کر کے ہم تیز آنچ پہ رکھیں گے آپ کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً دو سے تیم نٹ تک اس کے بعد ہم نے الکی آنچ پہ رکھنا ہے کہ جب تک ہماری چکن گل نہ جائے میری یہاں پر چکن تقریباً دس سے پانہ منٹ تک گل چکی تھی تو میں نے یہاں پر کور ہٹ آیا اور ہم انہیں کر لیں گے مکس دیکھیں آپ نے بیچ بچ میں چیک کرتے رہنا ہے کہ جو پانی ہے وہ جلے نہ کیونکہ یہ گریوی ہے ہم نے سارا پانی اس کا خوشک نہیں کرنا ہے اب اس طرح سے سپیچولا یا چمرچ کے ذریعے آپ مکس کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ آپ کی چکن گل چکی ہے اگر گل چکی ہے تو یہاں پر کرنا ہے فلم آف اور کرنا ہے گرمہ گرم سرف آپ چاہیں اسے روٹیوں اور چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں گارنش کر رہے ہیں اسے دھنیا سے بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے اب آپ گھر میں آسانی سے دعوتوں والی نظامی چکن گریوی کی ریسپی بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ